یقین کرے یہ جو ہار ہے نا یہ اس کے قابل آپ ہیں خدا کی قسم آپ اس کے قابل ہیں آج ایک بار پھر ٹی ایل پی کے لوگوں میں کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں جو گالیاں دیتے ہو نا میری باتیں سن کے ایم پی اے کا ان کی داری نہیں ہے اگر میں سٹوڈیو سے بیٹھ کے کہہ رہا تھا لوگوں نے کہنا تھا اپنی طرف سے جھوٹی بول رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے تو میں نے چھترول سے لفظ بنا لیا بہترول تو جب میں ان کی بہترول کرتا ہوں نا میرا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا پھڑا جھوٹ کے ساتھ ہے جو پٹواریوں سے زرداریوں سے مداریوں سے مرشد آیا گا جی آیا گا مرشد یہ دکھا دو بیک گراؤن میں یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اپنے کسی ڈیرے پر کھڑے ہو کے پروگرام ریکارڈ کر لیا جس کے ساتھ مقابلہ آ رہا یہ پاکستان کا واحد میڈیا پرسن جس کے سینے پہ رات کے سونے والے کپڑوں پہ محبت کرنے والے موجود تھے تو لوگوں نے محبت میں سیلفیاں محبت میں چاہت میں ملنا چاہا تو جو گپ شپ ہوئی تو اس سے مجھے یہ حوصلہ ملا کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگ اکثر مجھے زیادہ لائک نہیں کرتے فورٹی فائی میرے پاس موجود ہے جی یہ ٹی ایل پی کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلی بات یہ بتائی آپ نے کہ امیدوار جو پی ٹی ای کہنا ٹی ایل پی کے پیارے پاکستانیوں جہاں پہ میں جھوٹ بولوں آپ کو قسم ہے آپ نے میرا گریبان پکڑ لینا ہے گواہی کے لیے مجھے سپیشلی یہ کلپ ریکارڈ کرنا پڑا ہے کہ یہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ تمام ٹی ایل پی کے لوگ ہیں اتنی عوام میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہی بندے کا اکیلے کا کہیں میں انٹریویو کرتا نہ کہیں بلا کے تو کہنا تھا پتہ نہیں کہاں سے پاکستانی پکڑ لیا اپنا بندہ ہوگا اس کا پیارے پاکستانیوں ٹی ایل پی کے لوگوں میں کھڑا ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ لے جانے کا اپنے خرچے پہ میں ذمہ لیتا ہوں اپنے خرچے پہ خانہ کعبہ لے کے جاؤں گا السلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیارے پاکستانیوں آج میں موجود ہوں پاکستان کے اس حلقے میں الیکشن کے بعد کہ جہاں سے ٹی ایل پی کی پہلی سیٹ جو ہے کنفرم ہوئی ہے وکٹری کی جو ون کی ہے ٹی ایل پی نے پہلی سیٹ پاکستان کا پیارے پاکستان کا پیارا زلہ نارو وال اس کی پیاری تحصیل شکرگار کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں پی پی فیفٹی فائیو پی پی فیفٹی فائیو پچپن تو اس کی سیٹ جو کنفرم ہو گئی ہے جیت پہلی جیت ٹی ایل پی کی پیارے پاکستانیوں پورے پاکستان سے قومی اسمبلی سے لے کر تمام صوبوں میں سے صرف صرف پنجاب میں سے ایک سیٹ جیتنے والے ٹی ایل پی کے اس امیدوار کو بھی اسلام کا خالی پیلی نعرہ لگانے کی وجہ سے ووٹ نہیں ملا اور نہ ہی ٹی ایل پی کا پورے پاکستان سے یہ اکلوتا جیتنے والا امیدوار ٹی ایل پی کے ووٹ بینک سے جیتا ہے اور نہ ہی اس شخص کو داری کی وجہ سے ووٹ ملا بلکہ اس شخص کو جتوایا اس کے ذاتی کردار نے اس کی شخصیت نے اس کے اندر موجود انسانیت نے اس کھلی اور آیاں حقیقت کا ہلکے کے لوگوں نے بھی اقرار کیا اور میرے ساتھ ان لوگوں کا اتنا زیادہ محبت سے پیش آنے کی وجہ بھی یہی سمجھ آئی کہ اس ہلکے کے لوگوں میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا ذرا بھی انسر نظر نہیں آیا پیاروکستانیوں ٹی ایل پی کے پورے پاکستان سے اکلوتے جیتنے والے پنجاب اسیمبلی کے امیدوار محمود سنگران کا انٹریویو ابھی باقی ہے اس انٹریویو میں میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ٹی ایل پی کے ووٹ بینک سے نہیں جیتا بلکہ اپنے ذاتی اور کردار کے ووٹ سے جیتا ہے تو یہاں پہ میں آیا ہوں ویسے بنیادی طور پہ جو ایم پی اے کے امیدوار تھے جو ون کیا جنہوں نے الیکشن جیتا ہے جو ایم پی اے بن گئے ہیں ٹی ایل پی کے پہلے پنجاب سے تو ان کا انٹریویو کرنے آیا تھا عوام یہاں پہ موجود تھی محبت کرنے پہ موجود تھے تو لوگوں نے محبت میں سیلفیاں محبت میں چاہت میں ملنا چاہا تو جو گپ شپ ہوئی تو اس سے مجھے یہ حوصلہ ملا کیونکہ ٹی ایل پی کے لوگ اکثر مجھے زیادہ لائک نہیں کرتے میرے خلاف ہیں زیادہ وہ ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید مولویوں کے خلاف ہوں تو پہلی بات یہ بتانے لگا ہوں آج تیارے باکستانیوں کہ یہاں پہ جو امیدوار جنہوں نے ون کیا الیکشن ایم پی اے کا ان کی داری نہیں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داری کو ووٹ نہیں ملا پھر جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پیسیکل انسان کا کردار کام کرتا ہے انسان کی انسانیت کام کرتی ہے اور اسلام سے محبت کام کرتی ہے میں جتنے مرضی نعرے لگاتا جاؤں ٹھیک ہے اسلام کے لیکن اسلام پہ عمل نہ کروں تو میں کاہے کا مسلمان تو یہاں پہ جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی میں حیران ہوا کہ اتنی محبت سے ملے حالانکہ یہ لوگ مجھے ان میں سے زیادہ لوگ نائنٹی پرسن لوگ مجھے جانتے ہیں دیکھیں میرے پروگرامز دیکھتے ہیں بڑا اختلاف رکھتے ہیں میرے ساتھ اور بڑا بعض اوقات مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آیا ہوں یقین کریں کہ جتنی محبت ان لوگوں نے مجھے دی ہے نا میں سلام کرتا ہوں جس سارے آپ لوگوں کو آپ لوگ واقعے سلوٹ کے قابل ہیں تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے کافی دیر ہم بیٹھے رہے کافی لمبی ہے ہماری میٹنگ رہی تو گفتگو کے دران اتنی محذب گفتگو ہوئی ہم سب کے درمیان میں کہ ایک بار بھی کسی ایک بندے کو میں نے پاکستان کا ایک لیڈر جو جیل میں ہے میں اس کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھا یہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ تمام ٹی ایل پی کے لوگ ہیں لیکن میں یہ گواہی کے لیے مجھے سپیشلی یہ کلپ ریکارڈ کرنا پڑا کہ میں ویسے کہہ دوں گا سٹوڈیو سے بیٹھ کے اگر میں سٹوڈیو سے بیٹھ کے کہہ تھا لوگوں نے کہنا تھا اپنی طرف سے جھوٹی بول رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے وہ تو پتہ نہیں بتتمیزی کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں لیکن انہوں نے جو محبت دکھائی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حقیقت کو مانتے ہیں یہ ٹیک ہے اس لیڈر کی یہ قدر کرتے ہیں عمران خان کی قدر کرتے ہیں بقاعدہ محبت سے ان کو میں نے باتیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں حقیقت اور حقائق بیان کرتے دیکھا محمود سنگران سنگران جو ہیں ان کا گاؤں ہیں ٹیک ہے اور یہ بھی ایک محبت کی بات ہے کہ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنے گاؤں کا اپنے نام کے ساتھ لگایا یہ بڑی ایک مجھے اس چیزے نے بڑا ہی امپریس کیا کیونکہ میں بڑا خود وطن سے محبت کرنے والا بندہ ہوں پاکستان کا واحد جو ہے جونئر جونئر میڈیا پرسن میں ہمیشہ جونئر کہتا ہوں آپ نے آپ کو کیونکہ یہاں جس کو گھر سے سال نہ نہیں ملتا وہ بھی سینئر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس لئے میں کہتا ہوں میں سب سے جونئر ہوں تو یہ پاکستان کا واحد میڈیا پرسن جس کے سینے پہ رات کے سونے والے کپڑوں پہ بھی جنڈا ہوتا ہے تو پیارے پاکستانیوں گواہی لیا بقاعدہ ان لوگوں کے بیچ میں ان لوگوں کے چہرے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئیں گے جو ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے جب ہم گپ شپ لگا رہے تھے تو سیاسی گفتگو ہو رہی تھی پیارے پاکستانیوں ان تمام لوگوں کی گفتگو میں میں نے ان کے موں سے عمران خان کی تعریفیں ہی سنی جس کی گواہی کیمرے کے سامنے مائک پر بھی ان لوگوں سے میں نے لے لی تو اس کے باوجود ٹی ایل پی کے ہونے کے باوجود تو بھائی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو انہوں نے مجھے اندر بیٹھے بھی ایک تصویر دکھائی تو وہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹی ایل پی کے سپورٹر بھائی صاحب اور ان کے موبائل پہ تصویر جو ہے نا وہ دیکھ لیں یہ پیارے باکستانیوں ٹی ایل پی کے سپورٹر نام سر بتائیے گا ندیم عباس ندیم بھائی مجھے ویسے حیرت ہوئی ہے کہ ٹی ایل پی کے سپورٹر کے موبائل میں یہ تصویر اور یہ دل سے لگائی ہو ان سے پیارا بھائی یار ویسے پیارے باکستانیوں اتنی عوام میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہی بندے کا اکیلے کا کہیں میں انٹریویو کرتا کہیں بلا کے تو کہنا تھا پتہ نہیں کہاں سے پاکستانی پکڑ لیا اپنا بندہ ہوگا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں میں وہ نون لیگ والوں کی دلائی کرتا ہوں وہ بہترول اچھا بہترول میں نے لفظ اجاد کیا جی تھوڑا عرصہ پہلے کیونکہ چھترول وہ برا لگتا ہے لوگوں کو تو میں نے کہا کیونکہ میں تو ان کی بہتری کے لیے کرتا ہوں تو میں نے چھترول سے لفظ بنا لیا بہترول تو جب میں ان کی بہترول کرتا ہوں تو لوگ اکثر کہتے ہیں جی اپنے بندے کھڑے کرتا ہے کسی بندے کو اپنے خود کھڑے ہو کے اپنی بزنی کروانے کا شوق ہوتا ہے کیا میرے کے سامنے مطلب کتنی اکل نہیں ہے ان لوگوں میں آپ کو بھی پتا ہوگا آپ دیکھتے ہیں پرگرم تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بقاعدہ اور سمجھتے ہیں تو پیارے پاکستانیوں یہاں پہ جو مجھے محبت ملی ٹی ایل پی کے لوگوں سے میں واقعی یہاں پہ تحصیل شکر گھڑ کے زلہ ناروال کے پیاری درتی ناروال اور پیاری درتی شکر گھڑ پورے پاکستان میں پہلی سیز جو کنفرم ہوئی ہے ٹی ایل پی کیا کہیں گے آپ سب سے پہلا تو آپ کا شکریہ کہ آپ اتنے مصور وقت میں میں ٹائم دیا الحمدللہ پورے پاکستان میں ٹی ایل پی کی جو سیٹ ہے وہ ہماری ہی نکلی ہے بقی کسی بھی زلہ سے کسی بھی تحصیل سے ہمارے سیٹ نہیں نکلی ٹی ایل پی کی دیارے پاکستانیوں یہاں پہ چاہوں گا کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں نا ان سے میں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بات کم کرتے ہو تو آج میں بات کرنے آگیا ہوں میری محبت ہے ان سے میرے دل میں ان کے لیے محبت تھی تو آیا ہوں نا ٹی ایل پی والوں کے ساتھ پیارے بھائی الیکشن آپ نے دیکھا الیکشن میں جو جو ہوا رات کو جو ریزلٹ چل رہے تھے بارہ بجے تک اس کے بعد کیا ہوا صبح اٹھ کے لوگوں کو کیا پتا چلا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ای کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کا آپ کہتے ہیں کہ واقعی ہو رہا ہے جی بلکل ایسا ہوا جی بلکل جی جی ہو رہا ہے ہو رہا ہے جی پیٹی ہے نا ظلم صحیح کہہ رہے ہیں میں کہ چھوٹ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ملد ظلم نہیں بہت زیادہ ظلم مرشد آیا گا جی آیا گا مرشد بیر باکستان نے ٹی ایل پی یہ دکھا دو بیک گراؤنڈ میں یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اپنے کسی ڈیرے پر کھڑے ہو پروگرام ریکارڈ کر لیا زیادہ ظلم کر کے بھی دکھا دو جی پروگرام ریکارڈ جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہے آئے میں بات سنوں گا جو مارے کینیڈیٹ ہیں صادریبی صاحب پتہ تو چلتا نا کہ کون آگیا تھا عمران خان بچارہ اندر اچھا پھر عمران خان کی یہ بات تو تیہ نا کہ جو وہ بڑے بیس سالوں سے کہتا تھا کہ یہ شریف خاندان جو ہے نا پاہر ساتھ ملائے بغیر کرکٹ بھی نہیں کھیلتا بلکل ایسے یہ تو کوئی مزا نہیں جس کے ساتھ مقابلہ وہی بندہ اندر آ یہ تو کوئی الیکشن نہیں اگر ایسے اعلان کرنا تو الیکشن نہ کرواتے پیار باکس نے ٹی ایل پی کے لوگوں میں کھڑا ہوکے میں کہہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ لے جانے کا اپنے خرچے پہ میں زمان لیتا ہوں اپنے خرچے پہ خانہ کعبہ لے کے جاؤں گا پورے پاکستان سے کوئی نون لیگ کا بندہ کوئی سپورٹر کوئی ووٹر کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے یہاں تک کہ میاں شباشی میاں نواشی صاحب بھی سب میں سے کوئی ایک بندہ خانہ کعبہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہہ دے کہ انہوں نے الیکشن جو ہے نا دان لی سے نہیں جیتے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے چلے میرے ساتھ خانہ کعبہ اپنے خرچے پہ لے کے جاؤں گا ایک بار پھر دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ چلے اور وہاں بیٹھ کے کہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک بات کی میاں نواشی صاحب نے ایک تقریر جو کی وکٹری سپیچ کرنے لگے تھے کرتے کرتے رہ گئی کسی نے شاید نیچے سے کہہ دیا ہو کہ یار کوئی خدا کا خوف کرو ازاد امید بار ٹاپتے جا رہے نے تو اسی ٹاپتے نہیں ہو شاید میرا خیال ہے کسی نے کہہ دیا کان میں تو انہوں نے وکٹری سپیچ نہیں کی اور اس کے بابجود انہوں نے کہا اس کے بابجود انہوں نے یہ کہا میاں صاحب نے کہ ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں سب کو کہتا ہوں مولانا فضل عمان کو کہتا ہوں زرداری کو کہتا ہوں کہ حکومت مناتے ہیں مل کے تو اندازہ کرو کہ جو ٹاپ پہ ہے جو پارٹی ٹاپ پہ جا رہی ہے ازاد جو ہیں ان کا نام نہیں لیا مطلب یہ کہ یہ عوام کی طاقت کو کبھی نہیں مانتے یہ عوام کی طاقت سے انکار کیا جا رہا ہے بسیکلی اور اگر شرم اور غیرت ہونا یقین کریں میرا ایمان ہے اس بات پہ اللہ تعالیٰ پہ کہ عمران خان ایسا بندہ ہے کہ اگر اس کی جگہ عمران خان ہوتا اس نے کہنا تھا ازادوں کو دے دو حکومت مطلب آپ ہی سمجھتے ہیں پیارے پاکستان یادیاں نہیں کروا رہا ہوں پیارے پاکستان کے پیارے شہر زلہ ناروال کی تحصیل شکرگر وہاں پہ موجود ہوں جو ڈیرہ ہے وہ ہے ٹی الپی کے محترم جناب محمود سنگران صاحب کا جو ون کیا ہے جنہوں نے جو الیکشن جیتے ہیں پاکستان کی پہلی سیٹ ٹی الپی کی جہاں پہ میں جھوٹ بولوں پیارے پاکستانیوں ٹی الپی کے پیارے پاکستانیوں جہاں پہ میں جھوٹ بولوں آپ کو قسم ہے آپ نے میرا گریبان پکڑ لینا ہے ابھی میرا گریبان پکڑ لینا ہے پوری دنیا دیکھے پوری قوم دیکھے کہ میں نے جھوٹ بولا ٹھیک ہے آپ کو میں قسم دے رہا ہوں کہ جہاں جھوٹ بولوں پیارے پاکستانیوں میاں نواشی صاحب سے میاں نواشی صاحب نے جو تقریر کی اس کا ایک فکرہ بتانے لگا الیکشن سے اگلے دن جو تقریر کی تھوڑی سی اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے مل بیٹھ کے تو اس ملک کو بہران سے نکال لیں کیونکہ انہوں نے آگے کہا کیونکہ پہلے بھی نون لیگ بہران سے نکال چکی ہے ملک کو تو میں یہاں یہ کہوں اگر میں جھوٹ بولوں میرا گریبان پکڑنا ہے آپ نے میرے خیال سے پچھلے سولہ مہینے جو ان کی حکومت گزری ہے پچھلی اس میں انہوں نے پاکستان کو بہران سے نہیں نکالا اپنے خاندان کو بہران سے نکالا ہے جوٹ تو نہیں بول رہا میں اپنے خاندان کے کیس ختم کیے سچ بول رہا ہوں پیارے باکستانیوں آپ بھی اور گالیاں جو دیتے ہو نا آج ایک بار پھر ٹی ایل پی کے لوگوں میں کھڑا ہو کے پیغام دے رہا ہوں جو گالیاں دیتے ہو نا میری باتیں سن کے بات کوئی نہیں آتی موٹھا کے کہہ دیتے ہیں بڑا جوٹ بولتے ہو یار اوہ میرا کوئی جوٹ بتایا کرو شرم کی بات ہے تو پیارے باکستانیوں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا کہ میاں صاحب نے جو کہا کہ واقعی اپنے خاندان کو بہران سے نکالا نا ٹھیک ہے تو پیارے باکستانیوں ہاں اگر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دینا چاہتی ہے تو دے ضرور دے ان کو ان کے خاندان کو باہر اور تھوڑی سی جیدہ بن جائیں گی اور کیا ہوگا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ یہاں مجود ہی نہیں ہے پیارے باکستانیوں تحریک لبیک کے ان سپورٹروں کا کہنا ہے کہ اس حلقے میں شکرگر میں تحریک انصاف کا جو پنجاب ایسیمری کا امیدوار تھا وہ حلقے میں ایک دن کمپین بھی نہیں کر سکا اور وہ دبائی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو بائیس سے چوبیس ہزار ووٹ مل گیا یہ انسان اپنے حق کے لیے آر وحفظ باہر بیٹھا ہے اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق لینے کے لیے گیڑ کے اوپر بیٹھے ہیں گیڑ کے سامنے بیٹھے ہیں آر وحفظ بیٹھے ہیں پوری رات بیٹھے لیں دن سارا دن بیٹھے رہے ہیں اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف ہے اگر ایسے ہی لکشیں جیتنا در لکشیں نہ کرواتے ویسلان کرتے تھے اپنے کینیڈیٹوں کا کہ یہ جیت گا یہ جیت گا یقین کرے یہ جو ہار ہے جس کے قابل آپ ہیں خدا کی قسم آپ آپ لوگوں نے جتنی محبت دی بہت مٹھے لوگ ہیں آپ یقین کریں آپ نے دیکھ لیا ہوگا بھائی آپ لوگوں میں سے ٹی ایل پی کے کسی بندے کو میرے پہ اتراز ہے تو یار میرے ساتھ جپی ڈال لو آگے میری باتوں پہ میمان ہیں دیکھیں نا مجھے خوشیس بات کی ہوئی ہے کہ دیکھیں انہوں نے حق کی بات کی ہے حق کا ساتھ دے رہے ہیں اگر عمران خان زیادتی ہو رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے مجھے اس بات کی اور میں یہی چاہتا ہوں میرا آپ کو پتا کہ سب سے بڑا پھڑا جھوٹ کے ساتھ ہے جو پٹواریوں سے زرداریوں سے مداریوں سے میری بحث ہوتی ہے مقالمے ہوتے ہیں وہاں میرا پھڑا ہی جھوٹ سے ہے میں کہتا ہوں اگر آپ حق پہ ہے تو جھوٹ کا سارا کیوں لیتے ہیں مجھے جھوٹ کا سارا نہیں لینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو پیارے پاکستانیوں بہت خوشی ہو آپ لوگوں سے مل کے بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیڈر میں کمپین میں کہا ہے کہ یار عمران خان کو حزاد ہونا چاہیے تھا اسے بھی محور ملنا چاہیے تھا ہاں ہزاروں کا مجمع تھا شکرگر میں جلسہ ہورا تھا ہزاروں کا مجمع تھا ادھر میں موسیٰ آپ نے کہا پیارے پاکستانیوں پیارے پاکستانیوں اب مجھے یہ نہ کہیے گا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے پتہ نہیں اپنے کسی ڈیرے پہ شو کر لیا ہے ٹھیک ہے پیارے پاکستانیوں آئے ذرا تھوڑا سا آگے چل کے دکھا دو یار ٹھیک ہے یہ دکھا دو بھائی جان بھائیوں سے بات کر لیتے ہیں یہ کوئی مصنوعی پروگرام تو نہیں کر رہا میں میں واقعی سار جی میں ٹی ایل پی کے ڈیرے پہ ہوں نا اس وقت ٹی ایل پی بتائیے گا کیونکہ مجھے لوگ یہ جو پٹواری ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ جھوٹا پروگرام ہوتا ہے اس کا آم فورٹی فائی میرے پاس موجود ہے جی تو مجھے بھائی بتا رہے ہیں یہ ٹی ایل پی کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پہلی بات یہ بتائیے آپ نے کہ وہ بھی سچی ہوگی یقینی طور پہ کہ امیدوار جو پی ٹی ای کا ہے نا پی پی فیفٹی فائی کا وہ دبائی بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود کتنے ہیں جی بائیز دار وٹ جو جیتا ہے جو بھی جیتا ہے وہ ٹی ایل پی کا جیتا ہے یا پی ٹی ای کا جیتا ہے اس کی سیٹ نکل نہیں چاہیے اس کا اعلان ہونا چاہیے جو حق پہ ہے الیکشن کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا لیکن پہرے پاکستانیوں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ کی طاقت کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے یہ آپ کی اور عمران خان اس نے کہا کہ عوام کو طاقت دو ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ابھی بڑی خوشی پتا چلا ابھی وہ بھائی نے مجھے کہا بقاعدہ اس امیدوار نے محمود صاحب نے بقاعدہ برے جلسے میں کہا کہ عمران خان کو آزاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے پیرے پاکستانیوں میں کہتا ہوں تھوڑے پیچھے ہو جو جمہوریت کی جیت تو تب ہے نا جب عوام کی جیت ہوگی جب عوام جس کو ووٹ دے وہ نکلے ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا پیارے پاکستانیوں اصل بات یہ ہے کہ عوام نے پیش ہی نہیں چلنے دین کی پورے دن میں اس وجہ سے جا کے رات کو رزلٹ تبدیل کرنے پڑے ہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی ٹیل پی والے پیارے پاکستانیوں میرے پیارے بھائیوں جھوٹ تو نہیں بولا میں نے پیارے پاکستانیوں یہاں پہ پیارے پاکستان کے پیارے زلہ ناروال کی پیاری تحصیل شکرگر کے لوگوں کے ساتھ پاکستان زندہ بار